اگر آپ کی مرضی ہے کہ جو کچھ آپ کے پیٹ میں ہے وہ ہر حال میں بیٹا ہی پیدا ہو نرینہ بیٹا ہو سالح ہو تندرست ہو آزا صحیح سالم والا ہو تو اس عمل سے لازمی پھر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے یہ عمل نرینہ اولاد کے لیے بڑا زبردست قرآنی عمل ہے اور یہ ایک نبی کی دعا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی تأثیر ہے ایک نبی نے اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا میں عمل آپ سے شیئر کرتا ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں کام از کم یا اللہ مدد لازمی لکھیں اور جو لوگ جادو جنات آسیب نظر بد اور روحانی جسمانی مسائل اور اسی طریقے سے جادو اور شادی بیعہ کے مسائل بندشوں کے مسائل جلدی شادی کرنا پسند کی شادی کرنا حب اور تسخیر دگر مسائل آپ ہمارے ادارے سے رابطہ فرمائیں انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کیا جاتا ہے اور آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جو عورت حاملہ ہو یا حمل نہ بھی ہو بیٹا لینا چاہتی ہو تو رزانہ اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑے تو اللہ رب العزت خوبصورت بیٹا آتا فرماتے ہیں اور جو کچھ پیٹ میں ہو اللہ رب العزت اس کو خوبصورت بیٹے کی جو ہے نا آتا فرماتے ہیں بیٹا آتا فرماتے ہیں تو آپ اس عمل کو نوٹ فرمائیں لازمی کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حامی و ناصر ہو